موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا مذبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر اللہ ذریعہ آپ کے ساتھ ہیں آج کے پروگرام میں ہم سورہ یوسف کے حوالے سے اپنے احوال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے سورہ یوسف یہ ایک سو یارہ آیتوں پر مشتمل ہیں اور یہ ساری کی ساری مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کے واقعات کو بیان کیا اور اس سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں انہیں بھی انسانیت کے سامنے رکھا تاکہ جو بھی ان واقعات کو پڑے اس سے در سے عبرت لے کہ اس میں مجرمین کا انجام کیا تھا اور جیو ان انبیاء اور رسولوں پر ایمان لائے ان کا حسن انجام کیا تھا ایک قاری جب ان واقعات کو پڑتا ہے اسے روشنی ملتی ہے اور اپنے احوال کو بہتر کرنے کا موقع میسر آتا ہے اسی طریقے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اسے اللہ رب العزت نے احسن القصص کہ یہ سب سے بہترین قصہ واقعہ ہے یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے چونکہ یہ ساری صورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور اس کا شان نزول یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسیدار اہل مکہ خریش یہ سارے مل کر آپ کو ستایا کرتے تھے اور اس طرح ستاتے تھے کہ کبھی گویا کہ اپنے ستانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی کے اندر پھینک رہے ہیں اور کبھی وہی سردارانِ قریش اس طرح کی حرکتیں کرتے اس طرح کی سازشیں ترتیب دیتے کہ آپ کو دنیا کے سامنے معاذ اللہ ایسا بنا کے پیش کریں گے کہ آپ نبی نہیں ہیں یہی صورتحال سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائیوں نے بھٹی اب دیکھئے کہ وہ بھائی ہیں اس کے باوجود انہوں نے آپ کو کوئیوں کی اندر پھینکا پھر جب آپ کوئی سے باہر نکالے گئے انہیں چند دراہن کے عوض کافلے والوں کو بیجی ہے تو یہ برادرانِ یوسف کی جو ریشہ دوانیاں تھی یا ستم تھے یا ظلم تھا آپ کے اوپر سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ جو سردارانِ مکہ اور قریش زیادتیاں کرتے ہیں ستم کرتے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے یہ تو حضرتِ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے بھی کیا گویا کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ سنا کر بتا کر قرآن میں نازل کر کے رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اب تسلی خدا دے تو تسلی ملتی ہے عام لوگوں کی تسلی سے تسلی نہیں ملا کرتے اللہ کی ذات تسلی دیتی ہے اپنے بردوں کو کاش کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ہمیں اللہ کی طرف دیکھنا چاہئے کہ یا اللہ یہ پریشانی ہے یہ مصیبت ہے ہم تیری طرف دیکھتے ہیں کہ تُو ہماری رہنمائی فرما تو یہ پہلا نکتہ ہے شان نزول کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سورہ پاک نازل کیا اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعی ان کو یہ بتایا گیا کہ پہلے انبیاء جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تو ان کے دور میں ان کے زمانے میں کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ منکر ہو گئے اب جو ایمان لائے انہیں بھی ستایا گیا انہیں بھی پریشان کیا گیا لیکن کامیابی کسے ملی کامیابی اہل ایمان کو ملی اس گروپ کو ملی جو انبیاء اور رسولوں پر ایمان لائے انہیں کامیابی ملی اللہ رب العزت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعیم کو اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی ایمان لاتا ہے اسے آزمایا ضرور جاتا ہے اس لیے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ مَنْ يَقُونُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کہ کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے این یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کس بات کے اوپر اگر وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا تو کیا اس بات سے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں یہ گمان اپنے ذن میں بٹھا لیا کہ جیسے ایمان لائیں گے انہیں آزمایا نہ جائے گا وَلَكَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے ایمان والوں کو پہلے بھی آزمایا تھا آزمایش جو تھی جو بھی ایمان لاتا ہے ہم اسے آزمایش ضرور ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاظِبِينَ کیونکہ اللہ جان لے یقیناً جس نے سچ بولا جو سچا تھا اپنے قول میں اپنے وعدے میں جو سچا تھا اس کا سچ بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے اور جو اپنے کلام میں جھوٹا تھا اس کا جھوٹ بھی ظاہر ہو جائے اس کا کذب بھی ظاہر ہو جائے تو دونوں گروفز جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں اہلِ ایمان کا بھی اور اہلِ کفر کا بھی اہلِ کذب کا بھی اہلِ صدق سچے لوگ بھی ظاہر ہوں اور جھوٹے لوگ بھی ظاہر ہوں اس سورہ پاک کے نزول سے صحابہ اکرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں بھی آزمایا گیا لیکن وہ ثابت قدم رہے تو اے ایمان والو تم بھی ثابت قدم رہو تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے تمہارا سچ ظاہر ہو سکے یہ شانی نزول کے حوالے سے دو پہلو ایک تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے اور دوسرا اہلِ ایمان کو بالخصوص صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قیامت تک آنے والے اہلِ ایمان ہوئے ان کو تسلی دینا مقصود ہے گبرائے نہیں یہ جو آزمائش ہوتی ہے چند دن کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اندھیری رات ختم ہوتی ہے اور سویرہ نمودار ہو جاتا ہے آئیے ہم اس صورت کے موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں اس کا پہلا موضوع بڑا اہم ہے وہ خواب کی تعبیر کے حوالے سے ہے خواب جو ہوتے ہیں یہ حقیقت ہے اور اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا صورت کی ابتدا میں اس خواب کا ذکر ہے اللہ رب العزت آیت نمبر چار میں ارشاد فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد تو کریں آپ کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا بتایا اپنے والد گرامی کو یا آباتی اے میرے والد گرامی انی رعائیتو اہدا عاشارہ کوکبہ میں نے یارہ ستارے دیکھے وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ سُورَجْ وَالْشَمْسَ وَالْقَمْرَ سُورَجْ وَالْشَانْدَ کو دیکھا رَعَيْتُهُمْ لِسَاجِدِ وہ سب کے سب مجھے سجزہ کر رہے ہیں اب یہ خواب ہے آپ کے والد گرامی سیدنا یاقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے اسے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا اگر تم نے بیان کر دیا تو وہ تم تمہارے لیے ایک گہری سازش کریں گے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ایسی سازش کریں گے کہ جو ہم سب کے لیے نقصان دے ہوگی قرآن ایک اسلوب دے رہا ہے پوری انسانیت کو کہ انسانی زندگی جب شروع ہوتی اب بچے تھے تو جب آپ نے خواب دیکھا یہ تو انبیاء کا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے آپ نبی ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا گیا اور نبی معصوم ہے لیکن انبیاء کا جو اسلوب ہے جو ان کا اسوہ ہے وہ قابل عمل ہوتا ہے آنے والی انسانیت کے لیے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے زندگی کے ابتدائی دنوں میں ایک خواب دیکھا پھر اس خواب کی تعبیر میں تیس پینتی سال لگ گئے مختلف روایات کے مطابق چالیس سال لگے ہوں گے تیس پینتی سال لگے ہوں گے کیونکہ واضح طور پر جو سال لگے اور آپ کے بھائیوں نے اور آپ کے والدین نے آپ کو سجدہ کیا حقیقت میں جا کر یہ کئی سال لگے ایسا تو نہیں ہوا کہ خواب دیکھا اور تعبیر مل گئے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ابتداء میں ایک خواب دیکھتا ہے ڈریمز ہوتے ہیں بچہ ڈریمز دیکھتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا انجینئر بنوں گا سکوالر بنوں گا یا چیرٹی ورکر بنوں گا سرجن بنوں گا بجنس مین بنوں گا کوئی بھی اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کارنامہ سر انجام دینا ہے یہ کام کرنا ہے وہ ایک خواب دیکھتا ہے خواب بچے کے ذہن میں خواب ہوتا ہے اس لیے جب بچے گھروں میں بیٹھی ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنوں گے بعض بچے کنفیوز ہوتے ہیں لیکن بعض بچے بڑے کلیر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا انجینئر بنوں گا سرجن بنوں گا بزنسمن بنوں گا یا سیاسی کام میں آگے بڑوں گا جو بھی اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے وہ ایک خواب ہے اس کا بچپن کا دکھا ہوا اب اس خواب کی تعبیر کے لیے انسان جتو جو شروع کرتا ہے محنت کرنی شروع کرتا ہے مساوقات خواب کی تعبیر کو پانے میں بیس سال لگتے ہیں پچیس سال لگتے ہیں تیس سال لگتے ہیں زندگی لگ جاتی ہے وہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں پی ایڈی کروں گا امریکہ کے اندر لیکن حالات نے ایسا پڑھٹا کھایا کہ وہ پی ایڈی نہ کر سکا اب اس کے لیے گھر کے حالات نے اسے بدل دیا اس نے کام شروع کر دیا پھر وہ ریٹائر ہوا ریٹائر ہونے کے بعد پھر اس نے سوچا کہ اب مجھے اپنے اس گول کی طرف بڑھنا چاہیے جو میں نے زندگی میں اپنے لیے بنایا تھا اس خواب کی تعبیر کی طرف آنا چاہیے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا پی ایڈی کا خواب تھا اب اس شخص نے مقیادہ داخلہ لیا اور بیچلر ہونے کے بعد اس نے پھر ایم اے کیا پھر پی ایڈی کی اور ایٹی نائن کی عمر میں اس نے پی ایڈی مکمل کی آپ دیکھیں کہ اس کے بچپن کا خواب اسی سال کے بعد کہیں جا کے پورا ہو رہا ہے تو خوابوں کی تعبیر ملنے میں بہت وقت لگتا ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے کہ رات و رات امیر ہو جائیں رات و رات جو ہے وہ زندگی کی ساری خوشیاں ہمارے قدموں میں آ جائیں منٹوں سکینٹوں میں دولتوں کے امبار ہمارے قدموں پہ لگ جائیں ساری دنیا ہمارے سامنے جھک جائیں پھول برسائے عزت کی نگاہ سے دیکھیں ساری دنیا کی عزتیں ہمارے دامن سے واپستہ ہو جائیں تو یہ ایسا نہیں ہے یہ ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے جو حقیقت پسند لوگ ہیں وہ محنت کرتے ہیں حقیقت پسند لوگ جب محنت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتے ہیں تیس سال کے بعد پینتی سال کے بعد چالیس سال کے بعد پھر جا کے وہ کہتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر حاصل کرنے میں توری اپنا فضل و کرم مجھے اطا کیا اور پھر زندگی کے اس سفر میں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا زندگی کا سفر اس میں کونے میں گرمہ پھر کونے سے باہر نکالے جانا پھر قافلے کے ہتوں بک جانا پھر مصر میں غلاموں کے بازار میں بکنا پھر اللہ رب العزت نے عزت اطا کی عزیز مصر جو فیراؤن کے بعد سب سے بڑا اخدہ تھا عزیز مصر کا اس کے محل میں آپ نے رہنا شروع کیا بچپن سے جوانی کی طرف اللہ اللہ سب سے زیادہ خوبصورتی عطا فرمائی آپ اور آپ کہیں بھی نکلتے لوگ دیکھ کر دنگ کر رہ جاتے اتنا حسین سا یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے اتنا زیادہ حسین عطا کیا گیا آپ اور نعمت مسا اوقات آزبائش بن جاتی ہے حسین کی نعمت اور آپ ظاہراً بھی حسین ہیں اور دل کے بھی حسین ہیں عزیز مصر کے محل میں ان کی بیوی حضرت زلیخہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آتا ہے اللہ رب علی عزت اس سے بچا لیتے ہیں اور پھر اب یہ زندگی کا سفر چل رہا ہے پھر چلتے چلتے زنان مصر کے سامنے آپ کو رایا جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کٹ لیتی اس سے حضرت زلیخہ بتاتی ہیں کہ دیکھو تم جس کی وجہ سے میرے اوپر الزام تراشی کرتی تھی اگر تم بھی ہوتی تو تمہارا بھی یہی حال ہوتا پھر آپ کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے نو نو سال دس سال کتنے سال مولخین نے مختلف روایات لکھی آپ قید میں رہتے ہیں قید میں دو قیدی اور بھی آپ کے ساتھ ہیں وہ ایک دن آپ کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ اے یوسف علیہ السلام ہم نے ایک خواب دیکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے ان میں سے ایک یہ بتاتا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں بقال آخر دوسرے سے پوچھا اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہیں پرندے اس سے کھا رہے ہیں اب وہ دونوں یہ کہتے ہیں نبینا لانے لانے کے لیے استعمال کیا اور فرمایا کہ میں نے بھی اپنے اباؤ اجزاد سیدنا ابراہیم سیدنا اسحاق سیدنا یعقوب علیہم السلام کے دین کی پیروی کی ہے اور ہم نے کبھی کسی کے ساتھ شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا نہ ہمارے لئے مناسب ہے اور ہمارے اباؤ اجزاد نے جو شرک نہیں کیا تو یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر لیکن لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے میں شکر ادا کر رہا ہوں بتا رہے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں ایک وہ جو شکر کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو شکر ادا نہیں کرتے اور پھر آپ اہل قیس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا مجھے یہ اس سوال کا جواب چاہیے تم سے کیا مختلف خدا بہتر ہے یا ایک خدا بہتر ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک خدا بہتر ہے سارے خدا مل کر بھی تمہارے دکھوں کا مداوہ نہیں کر سکتے ایک خدا تمہارے کائنات کو پیدا کیا جو مالک ہے جو رزق دینے والا ہے اب خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں توحید بتائی جا رہی ہے محترم ناظرین ابھی ایک مختصر سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ہم تھوڑی دیر میں ایک بریک کے اوپر جائیں گے آپ ہمارے بریک جو سیدنا یوسف علیہ سلام نے تعبیر بتائی اسے ہم بیان کریں گے ہمارے ساتھ آپ رہیں گے بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے انشاء اللہ تعالی ملکم بیک مختلف ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ان دو نوجوانوں کی خواب کو بیان کیا اب اس کی تعبیر کی طرف آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی ان دو نوجوانوں کو جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں اسے آپ نے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے مالک کو دوبارہ جا کے شراب پلائیں گے ان کی خدمت پر معمول ہو جائیں گے اور جو دوسرا تھا اسے بتایا کہ تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور یہ ہے اللہ کا حکم جو اس نے مجھے بتایا ہے اور اللہ کے حکم سے میں نے آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا دی ہے اور پھر جو شخص نجات پانے والا تھا اس کو نجات ملنا تھی اسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جب تمہیں موقع ملے تو جو فیرون ہے جو بادشاہ مصر ہے اسے میرے متعلق ضرور بتانا اب جب وہ تین دن کے بعد جیل سے رہا ہوئے دونوں ایک کو فانسی دے دی گئی دوسرے کو بادشاہ نے اپنا ساقی بنا لیا اس کے ذین سے بات نکل گئی کہ میں نے بادشاہ کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا تھا اس کے ذین میں بات نہ رہی اب کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ وقت نے ایک خواب دیکھا کہ ساتھ موٹی گائے ہیں اور ساتھ دبلی پتلی گائے ہیں اور وہ ان کو کھا رہی ہیں اس نے اپنے درباریوں کے سامنے اس خواب کو بیان کیا کہ مجھے اس کی تعبیر چاہیے کوئی بھی تعبیر نہ بتا سکا پھر کچھ عرصے کے بعد بادشاہ وقت نے خواب دیکھا کہ ساتھ ہرے بھرے سٹے ہیں اور ساتھ خوشک سٹے ہیں اس نے پھر اہل دربار سے پوچھا اس خواب کا کیا مطلب ہے تعبیر کیا ہوگی کوئی بھی نہ بتا سکا اب اس ساکی کو یہ بات یاد آئی جو نجات پا گیا جس کی سزا معاف ہوئی اور وہ بادشاہ کا ساقی تھا کہ خواب کی تعبیر تو سیدنا یوسف علیہ السلام بتایا کرتے ہیں اس نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے بادشاہ وقت نے کہا ضرور بلائیں جب وہ خواب کی تعبیر بادشاہ وقت نے سنی بڑا خوش ہوا کہنے لگا کہ میں انہیں آزاد کرتا ہوں آپ انہیں لے کے ہیں میرے پاس اب سیدنا یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مصر کی عورتوں کا جو احوال ہے سب پر ظاہر نہ بادشاہ وقت نے سیدہ زلیخہ اور لگر خواتین کو بلا بھیجا ان سے پورا ماجرہ پوچھا سب نے اقرار کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی جب سب نے اقرار کر لیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام بڑی شان کے ساتھ بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر پہنچ سکے تو اب قصہ یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد سات سال جو ہے وہ خوشحالی کے ہیں پہ سات سال قہد کے ہیں بادشاہ وقت کہتے کہ کون ایسا شخص ہے جو بڑی تدبیر کے ساتھ اس سارے معاملے کو انجام دے سکے سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت میں اس سارے معاملے کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتا مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں وزیر خوراک بنا دیں مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں میں حفاظت کرنے والا ہوں اور ان سارے امور کو بہتر جانتا ہوں آپ وزیر خزانہ وزیر خوراک مقرر ہوئے آپ نے خوشحالی کے ساتھ سالوں میں بڑے بڑے گدام تعمیر کر کے ان کے اندر خوش و سمیت گندم محفوظ کر دی اور یہ وہ طریقہ محفوظ 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 رہ سکتی ہے اگر آپ گندم کو نکالیں ویسے محفوظ کرنا چاہیں تو آج کل تو کیمیکل استعمال کیا جاتے لیکن سب سے اچھا اور محفوظ طریقہ قرآن نے بتایا کہ سٹوں کے اندر گندم کو رہنے دیں اور کئی سالوں تک محفوظ ہے وہ گندم پھر اگلے ساتھ سال آجاتے ہیں قہد کے سال ہیں قہد کے سالوں میں سیدنا یوسف حکومت مصر کی جانب سے ہر ایک کو گندم فراہم کرتے ہیں خوراک فراہم کرتے ہیں آس پاس کے ملکوں میں بھی کنان میں اردن کا جو علاقہ ہے وہاں پر سیدنا یاکوب علیہ سلام کے علاقے میں بھی کہت ہوتا ہے اور ان تک یہ خبر پہنچتی کہ عزیز مصر سیدنا یوسف علیہ سلام ان کو چونکہ اصل نام کا علم نہیں تھا وہ بڑا نیک ہے سخی ہے نیک دل ہے جو بھی اس کے پاس جاتا اس کی مدد کرتا ہے سیدنا یاکوب علیہ سلام اپنے سارے بچوں کو ان کے پاس بھیج سوائے بن یامین کے اور تین دن تک ان کے مہمان نوازی ہوتی ہیں اچھا کھانا کھلے آ جاتا ہے پھر جو وہ قیمت لے کے آئے تھے وہی قیمت ان کے بوریوں کے اندر ڈال دی جاتی واپس قیمت بھی جب وہ واپس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں گھر جا کر گندم بھی موجود ہے خوراک بھی موجود ہے اور جو نے فرمایا کہ اب جب دوبارہ آؤ تو پھر اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لانا جسے تم چھوڑ آئے ہو اب اس میں ایک مقالمہ ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ وہ مقالمہ ہوتا ہے آپ فرماتے کہ تم نے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کے بارے میں کہا تھا کہ ہم لے کر جائیں گے اس کی حفاظت کریں گے لیکن حفاظت نہ ہو سکے اب پھر حضرت بن یامین کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں بھائی یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے والد گرامی اس وقت ہم سے بھول ہوئی لیکن اب بھول نہ ہوگی آپ ہمارے اوپر یقین کریں بادشاہ ہمیں گندم نہ دے گا کہا سالی سے مر جائیں گے آپ تیار ہوتے ہیں ان کو بھیجنے کے لیے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے بچوں جب مصر میں داخل ہونے لگو تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تمہیں نظر نہ لگ جائے یا پھر قصہ یہ تھا کہ تم نظر بچا کر چوکی داروں کی نظروں میں نہ آ کر جاؤ اور گندم لے کر واپس آ جاؤ لیکن جب وہ سارے داخل غطے مختلف دروازوں سے سپاہی انہیں پہلے ڈھونڈ رہی ہوتے ہیں وہ انہیں لے کر سلے جاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کس طریقے اپنے بھائی کو اپنے قریب بلا کر انہیں بتا دیتے کہ میں یوسف ہوں دونوں ملتے ہیں ایک عجیب کیفیت ہے محترم ناظرین ہم اس واقعے کو ابھی مکمل کریں کہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھ سلام علیکم دیو علیکم سلام میں نے سوال کرنا ہے نماز کے مطلب ماشاءاللہ آپ کا اندازہ بیان اتنا اچھا ہوتا کہ سلام جاتے ہوتا میرا سوال یہ ہے معلوم کرنا کہ ہم آپ حضرات نے بتایا ہے کہ نماز جو قضاء ہوتی ہیں وہ بکت نماز کے بعد ایسے ہم پڑھتے ہیں تو قضاء علماء حضاء کہہ رہے ہیں کہ جو اثر اور فجر کی قضاء مری وہ پہلے پڑھے میں تو کیسی پڑھتی ہوں بعد میں پلیس آپ بتا دی تھی یہ بہت شکریہ ہماری بہن نے سوال پوچھا کہ جو نمازیں قضاء ہوگیں بہتر تو یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ نمازیں پڑھی دی ہے اور سوائے مقروع اوقات کے جو اثر کے بعد کا وقت ہے اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اس طرح جو جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے سوائے ان کے باقی سارے اوقات میں آپ نمازیں ادا کر سکتی ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں پھر اس کے بعد زور کی آپ نماز ملا لیں پھر اس کے بعد آگے اثر سے پہلے اثر کی نماز ملا لیں لیکن اثر کے بعد وہ نماز نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ وہ اسے منع کیا گیا سوائے ان اوقات کے جن اوقات میں نماز پڑھ نمکرو ہے باقی جن اوقات میں آپ چاہیں نماز پڑھے لیکن ترتیب کے ساتھ پڑھے پہلے فجر پھر زہر پھر اثر پھر مغرب پھر عشاء قضائے عمری کی بات ہے جہاں تک تو قضائے عمری جو مروض ہے معاشرے میں اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اگر ہم چار رکھتے پڑھ لیں تو ساری عمر کی نمازیں قضاء ہو جائیں گی یہ اس کی کوئی اصل نہیں ملتی نمازیں جتنی بھی ہیں وہ جب تک انسان ادا نہ کرے اس کے ذمہ ہے جب تک وہ ادا نہیں کرے گا وہ ادا نہیں ہوگی تو جو نماز ذمہ انسان کی ہوتی ہیں اسی انسان نے ادا کرنی ہوتی ہے اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں نماز کا تاریخ ہونے سے بچائے کہ ہم نماز نہ چھوڑیں بلکہ نماز پڑھیں اور یہ نوبت ہی نہ آئے کہ ہمیں قضا کرنی پڑے اللہ رب العزت ہمارے احوال کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے میں بات کر رہا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ صلی اللہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تمہیں روکنا چاہتا تو میں ایک ترکیب ایک طریقہ کار ہم استعمال کریں اور تچور نہیں حضرت بن یامین کو پتا ہوتا ہے کہ اب کیا ماجرہ کیا ہونے والا ہے تو بادشاہ کے فوجی یہ کہتے کہ ہم آپ کے سامان کے تلاشی لیں گے مجھے یہ بتائیں کہ جس کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ برامد ہوا اس کی کیا سزا ہے تو بھائی یہ کہتے کہ تین یا چار سال کے لیے غلام بنا لیا جاتا ہے تو آپ اسے غلام بنا لیں ہمیں کوئی اطراز نہیں سامان کی تلاشی لی جاتی ہیں بن یامین کے سامان میں پیالہ برامد ہو جاتا ہے اب بھائی بڑے پریشان ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ان کے بھائی ان کا ایک بھائی بھی تھا جس نے پھیلے چوری کی تو یہ چوری تو کر رہے تھے گویا کہ آپ الزام پہ الزام لگا رہے دل دکھا رہے ہیں جب وہ دل دکھا رہے ہیں سیدنا بن یامین علیہ سلام نے کوئی بات نہیں کی ہم اس واقعے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں آئیے دیکھتے ہم ہم سے کیا پوچھتے السلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے آپ جی اللہ کا کرم اس کا حسان جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ اگزیکٹ کیا ہوتا ہے جیسے علاوہ ہوتے ہوں جی بہت شکریہ زوال کے وقت کے بارے میں پوچھا تو ہر علاقے میں کیلنڈر موجود ہوتے ایپ بھی آ چکی ہیں جس میں زوال کا وقت رقم ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے آپ وہ ایپ لے لیں اپنے موبائل کے اوپر اور کیلنڈر جو ملتے ہیں تو ہر علاقے میں یہ کلنڈر اور یہ سہولت موجود ہے کہ جب سورج جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے سر کے اوپر جب سورج ہوتا ہے یا ہم دوسری رفضوں میں یوں کہیں کہ سورج جو ہے وہ آسمان کے وسط میں ہوتا ہے اب یہ اس کا اروج ہے سورج کا جب سورج سورج تلو ہوا اب وہ سفر کرتے کرتے آسمان کے وسط میں پہنچ گیا درمیان میں پہنچ گیا اب اس نے ڈھلنا ہے تو جب وہ ڈھلنا شروع ہوگا تو وہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو مکروع اوقات جو ہیں یہ زوال کے علاوہ بھی ہے جیسا کہ اثر کی نماز کے بعد کا وقت اس میں منع کیا گیا اس طرح صبح کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس میں کوئی نماز ادا نہ کریں تو یہ مقروع اوقات ہیں اس لئے حکم یہ ہے کہ ان مقروع اوقات کے علاوہ جو بھی اوقات ہیں ان ہیں آپ ادا کر سکتے ہیں ہم بات کر رہے تھے سیدنا یوسف علیہ سلام کے حوالے سے کہ سیدنا یوسف علیہ سلام کے بھائی پھر آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سید حسینہ جاؤ اور اپنے بھائی کو جا کر ڈھونڈو واپس لاؤ تم پہلے بھی ایک غلطی کا اتقاب کر چکے ہو بھائی دوبارہ جاتے ہیں غلہ بھی لینا ہے اپنے بھائی کو بھی واپس لانا ہے جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو سیدنا یوسف علیہ سلام پھر پوچھتے کہ تم نے سیدنا یوسف تمہارا جو ایک بھائی تھا اس کے ساتھ کیا کیا جب وہ غور سے دیکھتے ہیں تو کہتے کہ آپ یوسف نہیں ہیں تو گویا کہ پہشان ہو جاتی ہے بھائی ملتے ہیں آپس میں ان سے معافی مانگتے ہیں آپ معاف کر دیتے ہیں پھر آپ اپنی ایک قمیس حطا کرتے ہیں کہ جلدی سے تم میں سے کوئی ایک جائے اور جا کر میرے والد سینا یعقوب علیہ السلام کے چہرے کے اوپر قمیز رکھے تاکہ ان کی بینائی لوٹ آئے کیونکہ آپ اپنے بیٹے کے غم میں رو رو کر اپنی بینائی بھی کھو چکے تھے قرآن نے اسے بھی منشن کیا اور وہ قمیز سیدنا اسحاق علیہ السلام سے تھی اور آپ کے اباؤ اداد سے تھی گویا کہ متبرک انبیاء کے آثار اور قرآن اسے یہ کہتا ہے کہ جب وہ قمیز لے کر چلے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کنان کے اندر فرمارے کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا آپ کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت اپنے بیٹے کے محبت میں وارفتہ رہتے ہیں اور پھر یہی ہوا کہ تھوڑی جیل کے بعد خمیز پہنچ جاتی ہے آپ کے چہرہ اقدس پہ رکھی جاتی ہے بنائی لوٹ آتی ہے بھائی بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ سلام مصر کے بادشاہ ہیں عزیز مصر ہیں اور انہوں نے پورے خاندان کو بلائیا ہے کہ آئیں اور پورے خاندان کو مصر کے اندر حباد کیا جائے گا یہ کنان سے حجرت کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور مصر کے دروازے پر سیدنا یوسف علیہ سلام بھر پوری استقبال کرتے کہ سیدنا یوسف علیہ سلام اپنے خاندان والوں سے کہتے ادخلو مصر انشاء اللہ آمنین مصر کے اندر داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا تو امن میں رہو گی پورا خاندان مصر میں داخل ہوتا ہے اور فیرون کے سامنے پھر ایک ملاقات سیدنا یوسف علیہ سلام پورے اور آپ کے والدین کو تخت کے اوپر بٹھایا جاتا ہے عزت دی جاتی ہے سیدنا یوسف علیہ سلام اپنے والدین کو تخت پر بٹھا کر عزت دیتے ہوئے انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں جب اللہ تعالی تمہیں کوئی مقام دے تو پھر تم اس مقام کو اپنے لیے وجہ عزت سمجھو اپنے والدین کی دعاؤں کا اثر سمجھ سے ہوئے اور والدین کو بھی شامل کرو اس عزت میں جو عزت سیدنا یوسف کو دی گئی علیہ السلام آپ نے اپنے والدین کو پیش کرتی کہ اے میرے والدین آپ یہاں آکر بیٹھیں اب انہیں بھی عزت سے سرشار کیا جا رہا ہے عزت دی جا رہی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے والدین اور آپ کے سارے بھائی سیدے میں گر جاتے ہیں یارہ ستارے چاند اور سورج سارے کے سارے سیدے میں گر اس وقت سیدنا یوسف علیہ صلی اللہ سلام فرماتے یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا اللہ رب العزت سچے خوابوں کو رد نہیں کرتا جو سچا خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر اس سے ضرور ملتی ہے محترم ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو یہ پوچھنا ہے کہ بکرے کام تو بر جی جی بیل بھی دے سکتے ہیں حقیقے میں جی بہت شکریہ میرے بھائی نے سوال پوچھا حقیقے کے بارے میں جو سنت میں ہے وہ بکرہ ہے حقیقہ جو سنت ہے وہ بکرہ ہے لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے بیل بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے اس میں کوئی کیونکہ سنت آپ نے بکرے کی رکھی ہے تو جو آپ نے سنت رکھی ہے وہ ہم ادا کریں گے ہاں اس پر مستضاد آپ بے شمال غرابہ کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں گوش تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوش تقسیم کر سکتے ہیں اللہ رب العزت اس پر آپ کو عجل عظیم بھی عطا فرمائیں گے لیکن سنت جو ہے اس کو نہیں چھوڑیں کہ وہ بکرے کی سنت ہے اور بکرہ ہی حقیقے میں دیا جائے گا انشاء اللہ ہم سیدنا یوسف کی تعبیر کی طرف آ رہے ہیں کہ بچپن میں جو آپ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر کتنی آزمائش کے بعد آپ کو غیر خدا کو سجدہ روا تھا جائز تھا لیکن وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا سجدہ تعظیم کا تھا یہ فرق ضرور ہم رکھیں گے جب بھی آپ سابقہ شریعتوں کا مطالعہ کریں تو سابقہ شریعتوں میں غیر خدا کو سجدہ روا تھا جائز تھا لیکن وہ تعظیمی سجدہ نہیں اور سجدہ تعظیمی جو ہے یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ 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 میں بھی روک دیا گیا اب شریعت محمد یا علی صاحب ہا افضل الصلاة والتسلیم میں غیر خدا کو سجدہ روا نہیں نہ تعظیم کا نہ عبادت کا عبادت کا تو ہرگز نہیں اور تعظیم کا بھی کھل نہیں کیونکہ یہ قانون ہے کہ سابقہ شریعت کی چیزیں حلال ہیں شریعت مصطفیٰ میں صلی اللہ وآلہ وآلہ ہاں اگر شریعت مصطفیٰ کسی چیز کو ختم کر دے وہ الگ بات ہے جیسے غیر خدا کو سجدہ شریعت مصطفیٰ نے ختم کر دیا سابقہ شریعت میں یہ سورہ یوسف کے اندر جب زنان مصر کو دعوت کے لیے بٹھایا گیا تو ان کے سامنے ایک چمچ اور ایک چھری رکھی گئی کھانا کھانے کے لیے اب جو ہم چھری کانٹے کا اسمار کرتے کھانا کھاتے ہوئے تو یہ مصری تحظیم میں اس کھانا کھانا کھائی جاتا تھا یہ شریعت یوسفی ہوئی تو گویا کہ شریعت یوسفی میں چھری کانٹے کا استعمال جائز تھا شریعت مصطفی نے اس سے روکا نہیں ہے اسلامی شریعت نے اس سے روکا نہیں ہے لہٰذا ہماری شریعت میں بھی چھری کانٹے کا استعمال جائز ہوگا ہاں بہتر یہ ہے کہ انسان ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھائے اس میں زیادہ فیدہ ہے اللہ رب العزت ہمیں سورہ یوسف سے جو دروس ہم نے سیکھے ہیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اپنے خواب ہم بنائیں اور زندگی پر محنت کر کے خوابوں کی تابیر حاصل کریں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا فضل اور کرم اور محنت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے محترم ناظرین یہ آج کی نشست میں ہم نے سورہ یوسف کی روشنی میں اپنے احوال کو بہتر کرنے کی کوشش کی اپنے احوال کو حسن دینے کی کوشش کی حسن احوال اللہ رب العزت ہمارے احوال کو بہتر کرے اور اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں اگلے پروگرام میں ہم اگلی سورت سورہ رات کے حوالے سے بات کریں گے سورہ رات کی روشنی میں اپنے احوال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے محترم ناظرین آپ یہ سورت اب پڑھیں گے تو آپ کو اور لطف آئے گا مزید سمجھ آئے گی کہ سورہ یوسف کے اندر ہمارے لئے کتنے مزورات ہیں کتنے دروس ہیں اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمين موسیقی